ایک ایک کوئسن کیا کہ ہمارے ہاں قربانی کی دنوں میں جانور محلے کے اندر ایک جگہ جمع کر دی جاتے ہیں اور پھر اس محلے کے راستے کو بند کر دی جاتا ہے جس سے لوگ بہت زیادہ تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ شرعن بالکل جائز نہیں ہے ٹھیک ہے آپ عبادت کریں آپ جو مخصوص ایونٹس ہوتے ہیں ان کو دائرہ شریعت میں رہ کر منائیں اس میں شریعت منائ نہیں کرتی لیکن حقوق علیبات کا خیال رکھنا فرض ہوتا ہے بعض لوگوں سے جب اس قسم کی باتیں کہیں تو وہ اپنی عقلی دلائے لاکر سامنے والے کی عقیدت کو یا اس کے جذبہ دینی کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں تم میں تو جذبہ ہی نہیں ہے جذبہ ہونا چاہیے شریعت نے کب یہ کہا ہے کہ ان عبادات کے ارتکاب میں تم مخلوق خدا کو جائز کرو ان کو تنگ کرو اور ہی جائز ہو جائے گا شریعت تو اس کو شدید نہ پسند کرتی ہے اور اس طرح کے ارتکاب کرنے والے گناہگار بھی ہوتے ہیں ضرور آپ قربانی کریں اجتماعی قربانیاں کریں جانور لائیں لیکن اس کے لئے ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جس سے لوگوں کوئی عذیت اور تکلیف نہ ہو تو تھوڑا سا راستہ ان کے لئے ضرور چھوڑے اگر کئی اور جگہ نہیں ہے اور صحیح مسلحت کی بنا پر وہاں جمع کیے گئے ہیں جانور کیونکہ ابھی ان سے تو میں نے نہیں پوچھا کہ کیوں انہوں نے جمع کی ہو سکتا ہے ان کے پیش نظر کوئی صحیح مسئلحت ہو لیکن یہ طریقہ اکھار نہیں ہوتا کہ آپ مکمل راستہ بلوک کر دیں اور لوگوں کو عذیت اور تکلیف ہو ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں بیچارے جوب پہ جانے والے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں بچیاں ہوتی ہیں ان کو سکول کالج وغیرہ جانا ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کا خیال لکھا جائے اور اس کو کوئی برا نہ مانے کہ اگر کوئی سن کرنے والے کے محلے والے کو سن رہے ہوں تو وہ نے تو نہیں کوئی سن کیا تھا اور اس کے پیچھے پڑ جائے نہیں اس نے صحیح کوئی سن کیا ہے اور جواب بھی ہم نے جو آپ کو دیا ہے بالکل شریعت کے مطابق ہے قصور آپ کا ہے اگر یہاں پہ آپ زور لگا کے کسی کو دبا بھی لیں گے اگر ہمیں برا بھلا بھی کہہ دیں گے میدانِ معاشر میں صرف شرمندگی آپ کو حاصل ہوگی اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے ٹھیک نہیں ہے راستہ اگر بلوگ کرنا بھی چاہیں تو پورے محلے والوں سے مشورہ کر کے ان کے لئے کوئی راستہ ضرور رو کیے تھوڑی بہت جگہ لے لیں چلے بامرے مجبوری ہے دو تین دن ہی تو رکھنا ہوتا ہے تو وہ چل جائے گا لیکن اگر بالکل راستہ بلوگ کیا یا وہ تکلیف میں ہیں راضی نہیں ہو رہے تو پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے یہ کہتے ہیں کوئی اثر کی نماز کے بعد غالباً وظائف غرہ پڑ رہا تھا آخر میں بس سجدہ کر کے اس نے کہا چل میں جاتا ہوں تو کسی نے منع کیا کہ اثر کے بعد سجدہ نہیں کرتے دیکھیں نفل سجدہ تو منع ہی ہے نفل نماز تو منع ہی منع ہے نفل سجدہ بھی نہ کریں کہ ویسے آپ اظہار تشکر کے لئے شکر کا بھی نہیں ویسے ہی آپ سجدہ کر دیں چلیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا ہاں اگر سجدہ واجبہ ہو تو بالکل کر سکتے جیسے قضا نماز زیادہ کر سکتے لیکن پبلک کے سامنے نہیں چھپ کر اسی طرح اگر آپ قرآن پاک پڑ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے اگرچہ بہتر ہے کہ دوسرے وقت میں کر لیا جائے کیونکہ اس کو تو پاسپون بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اخلاص کلام یہ کہ متلقاً سجدہ کرنا منا نہیں ہوتا ویسے سجدہ نہ کیجئے کہ کچھ دیکھے گا بھی تو بدگمانی کا شکار ہوگا جیسے کسی نے دیکھا تو ابجیکشن کری دیا تو اس لئے بہتر ہے کہ اثر کے بعد پبلک کے سامنے اس طرح کا سجدہ وغیرہ بالکل نہ کریں یعنی سجدہ واجبہ وغیرہ اور نفل تو نہیں کرے تو بہتر ہے بلکہ حکمی ہوگا کہ نہ کریں ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ نے انتقال سے پہلے بہن کے پاس اٹھارہ ہزار روپے رکھوائے تھے اب ان کا انتقال ہو گیا تو بہن نے اس میں تھوڑے سے پیسے مزید ملا کر ایک قربانی کا جانور لے لیا ہے تو اب میری بہن نے اس سے پہلے کبھی قربانی کی نہیں تو کیا وہ اپنی طرف سے قربانی کرے یا والدہ کے عیسال ثواب کیلئے اس کو قربان کرے دیکھیں ہم آپ کو بارہا ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم علم اور معرفت حاصل نہیں کرتے ہیں تو کوئی کام ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے نام عمال میں گناہ لکھا جاتا ہے جیسے اب یہ صورتحال اگر والدہ نے اٹھارہ ہزار روپے بطور امانت رکھوائے تھے تو جیسے ہی والدہ کا انتقال ہوا یہ مال وراست بن گیا اور یہ خیالی بہن کی ملکہ اتنی تھی کہ جیسے چاہیں وہ اجتماع کریں بلکہ یہ وارثوں میں شرعی طریقے سے تقسیم ہونے تھے اب انہوں نے وارثوں کو محروم کر کہ قربانی کا جانور دن تو کیونکہ گزری گیا ہے پہلے کا سوال ہے ابھی موقع ملا ہے تو میں بیان کر رہا ہوں اور انہیں قربانی کا جانور کر کے تمام وراستہ کو ان کے حق سے محروم رکھا تو یہ تاخیر کرنے پر بھی ان کو ووال ہوگا اور انہیں چاہیے کہ اب اگر کربی دیا ہے فرض کر لیں تو اٹھارہ ہزار کا حساب کسی مفتی صاحب سے کروائیں ان کو وراسہ بتائیں وہ بتائیں گے کہ اس کو کتنا کتنا ملے گا اب اپنی پاکٹ سے یہ اس کو فوراں سے پیشتر دیں ورنہ گناہ گار ہوں گی ہے کہ پہلے یہ لے لیتا ہے کہ سات سال کا بچہ ہے نماز پڑھوانی ہے اب فضل کے اول وقت میں اٹھائیں یا تھوڑا سا لیٹ کر کے تاکہ اس کی نیند تھوڑی سے پوری ہو جائیں کیونکہ چھوڑے چھوڑے بچے ہوتے ہیں بعد وہ اچھوڑا پناہ جاتا ہے تو بہن بس نماز قضا نہیں ہونی چاہیے آپ چاہے اس کو بلکل آخری وقت میں اٹھائیں کہ آخری دس منٹ باقی ہوں وضو کر کے آرام سے دو سنت دو فرض وہ پڑھ سکے یا کوئی اور وقت کی نمازیں جیسے تو اتنا کہ وہ سنن اور فرائز وغیرہ بہ آسانی ادا کر سکے آپ اتنا ڈیلے کر سکتی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بسی بھی چھوٹا ہے بچہ بھی وہ جماعت کا تو مکلف ہے نہیں وہ گھر کے اوپر پڑھ لے بہت اچھا ہے اور آپ سوڑا سے لیٹ کر کے پڑھا سکتی ہیں بشرتے کہ قضا نہ ہو ٹھیک ہے یہ کوشش کیجئے گا اور زوال کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں منع نہیں ہے کوشش یہ کریں کہ آیت سجدہ نہ پڑھیں اور اگر پڑھ بھی لیے تو گناہ تو نہیں ہے لیکن وہ سجدہ تلاوت کر بھی سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں اور ویسے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ایک انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے دانت فکس ہوتے ہیں تو کسی نے کہا ہے کہ اس کے دانت کو ہٹا کے اس کو دفنائے جائے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر تو دانت باس تو فکس نہیں ہوتے باس آسانی بتیسی کی بتیسی نکل آتی ہے پھر تو بہتر ہے کہ نکال کر ان کو دفنائے جائے اور اگر فکس ہو گئے ہیں تو پھر اس کو بلکل نہ کریں کہ وہ توڑنے پڑیں گے یا تکلیف ہوگی کھیشنے پڑیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مردے وہ کیا فرق پڑے گا جب وہ حالت زندگی میں تھا تو اگر جنابت تاری ہو جائے اور دانت فکس ہے تو اسی پر سے تو پانی بھا لیتے ہیں آدمی کونسا دانت اکھاڑا کے پھر وہ کلیاں کرتا ہے تو فوت ہونے کے بعد بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دانت فکس رہا تو شاید غسل کے تکمیل نہیں ہوگی تو یہ نادانی کی بات ہے زندگی میں ہوگی بعد میں نہیں ہوگی تو اس لیے فکس دانت کو بالکل نہ نکالا جائے ایسی کوئی بھی چیز اگر جسم میں کسی بھی جگہ فکس ہے مثلا روڈ ڈلی ہوئی ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے تو بس اس کو بیانی رہنے دیں غسل آپ دیں اس کو اور دفنا دیں یہ کہ کہتے ہیں کہ لڑکا باہر ہے اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے یہاں لڑکی والے ہیں تو فون پر نکاح کی کیا صورت ہوگی دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا وہاں سے کال کر کے کسی کو پاکستان میں اپنے نکاح کا وکیل بنا دے اور وکیل بنانے کے لیے گواہ شرط نہیں ہوتے وہ فون پر کہہ دے کہ آپ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرا نکاح فلانا بنتے فلان کے ساتھ لڑکی کا نام اس کے والد کا نام اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں اصلا کوئی چچا ہے تایا ہے پھپا ہے اب وہ لڑکے نے کہہ دیا یہ ہوگا ہے وکیل انہوں نے کہا یس وکیل ہوگا ہے اب یہ جو ہیں اس مجلس اور معفل میں دو گواہوں کی موجودگی میں پہلے یہ بات کہیں گے لڑکی سے کہ میں فلان بن فلان کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں کرتا ہوں آپ نے قبول کیا بچی کا ہے قبول کیا اب یہ جو وکیل اس لڑکے کے طرف سے کہہ رہا ہے یہ ہے ایجاب اور بچی جو کہہ رہی ہے وہ ہے قبول اور یہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس اور معفل میں ہے اور دو گواہ بھی موجود ہیں تو یہ بالکل نکاح درست ہوگا اس طریقے سے کیا جائے یہ نہیں کر سکتے کہ لڑکا لڑکی ڈائریکٹ وہاں پہ بھی دو گواہ بیٹھ ہیں یہاں دو گواہ بیٹھ ہیں وہاں سے وہ ایجاب کرے یہاں سے قبول یہ صحیح نہیں ہوتا ہے ایک مجلس معفل میں ایجاب و قبول ہونا چاہیے تو اس کا بہترین طریقہ وکیل بنانے کا ہوتا ہے تو وقالت دے دیں اور اس طرح کر لیجئے یہ کہ کہتی ہیں کہ میری ساز جو ہیں وہ بچوں کو الیگل طریقے سے باہر بھیجنا چاہتی ہیں میں اس کی مخالفت کرتی ہوں تو انہوں نے میرا نان نفقہ وغیرہ بند کر دیا اور میں لوگوں سے رشتہ داروں سے مدد لے کر گدارہ کرتی ہوں پکڑے جاتے ہیں بچے خدا نہ خواستہ ادھر ادھر کر دیں وہاں کی گورنمنٹ تو کیا ہوگا اور دیگر پرابلم اور مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمیں حاصل ہو جائے آخرت چاہے برباد ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے پھر ہم اس طرح کے الیگل کام کرتے ہیں تو اگر وہ ساتھ صاحبہ سن رہی ہوں میں گزارش کرتا ہوں دیرہ دب میں رہ کے ایک ایسے ہرگز نہ کرے اگر بچے الیگل طریقے سے باہر چلے بھی گئے تو کیا ان کو تمام چیزیں مصبت اور آپ کی مرضی کے موافق ملتی رہیں گی ہو سکتا ہے وہاں پر جا کر حالات ایسے ہو جائیں کہ وہ بچے بہراروی کا شکار ہو جائیں خدا نہ خواستہ غیر مسلمین کے ساتھ مل کر مرتد ہو جائیں تو آپ کا یہ پورے ایفرٹس کرنا آپ کی کوشش کرنا آپ کا قانون کو اور مذہب کو نظر انداز کرنا آپ کو کیا نفع دے گا میدانِ معاشر میں آپ کے لیے شرمندگی ہے رسوائی ہے زوالِ نعمت ہے اللہ کی نرازگی ہے ہو سکتا ہے نبی کریم کی شفاعت سے محرومی ہو جائے تو ایسا نہ کریں اور یہ جو ہماری بہن نے کوئسن کیا آپ نے بلکل ٹھیک کیا اس طرح بچوں کو نہیں بھیجا جاتا الیگل طریقے سے اپنے پاس رکھیں بچوں کو اور اگر وہ نانفقہ بند کریں تو آپ کوئی ایسا کورسز وغیرہ کر لیں کہ ارننگ آن لائن آپ ارننگ کر لیں اور باقی جب تک آپ اس قابل نہیں ہوتی ہیں اور رشتہ دار آپ کی مدد کر رہے ہیں تو آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں